آپ جنرل باجوہ کو والد گرامی سمجھتے تھے والد محترم سمجھتے تھے میں چاہتا ہوں ذرا قوکلی صرف دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ کی کیا عقیدت تھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر انوہ آلیہ حمزہ صاحب نے میں جوئن کیا ہے آساب علیکم آلیہ حمزہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے بڑا سادہ سا سوال ہے امریکہ سے لے کر آپ کا جو بیانی ہے وہ نیرو ڈاؤن ہوتا ہوتا باجوہ سپیسیفک ہو گیا ہے پہلے آپ نے کہا امریکہ نے نکالا ہے پھر آپ نے سائفر لہ رہا ہے پھر آپ نے جو کچھ کہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل آپ باجوہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اس سب کے پیچھے تھے تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اور کوئی رہ تو نہیں گیا جس پر آپ نے آنے والے دنوں میں الزام لگانا ہو کہ اس نے بھی آپ کی حکومت کو گھر بھیجا تھا مجھے پہلے لگا کہ آپ شاید مریم نواز کے اوپر بات کرنے لگے میں ایک منٹ لوں گی مریم نواز کے اوپر جو عدلیہ پر اٹیک ہے اور پھر میں یہ آپ کے اس والے سوال کی طرف آج رہتی ہوں مجھے صرف اتنا بتا دیں کل سے تین ٹرینڈز چلیں اور تینوں ٹرینڈز مریم نواز کے میڈیا سیلنے چلائیں اور سب سے بڑا ٹرینڈ جو تھا وہ ٹرینڈ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا تھا وہ تھا داماد ہائی کوٹ اور وہ ورڈ کس نے یوز کیا تھا مریم صفدر صاحبہ نے یوز کیا تھا اور اگر مریم صفدر صاحبہ کے جواب میں صرف ایک سیکنڈ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی میں صرف اتنا یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ججوں کو بریف کیس دینے سے لے کر ججوں کو فون کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے سے لے کر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر انہیں رشوتیں آفر کرنے سے لے کر ان کی نازیبہ ویڈیو سے لے کر رانہ شمیم کے جالی افیڈیوٹ سے لے کر فکسڈ بینچ کہنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور اس کے بعد آج یہ داماد ہائی کورٹ کا ٹرینڈ چلانا اور پھر فواد چوزی صاحب نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے تو میں بھی بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کو خون لگا وایا اور یہ بتاتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر انہوں نے کس طرح کے اٹائر کیے میں اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں آوں گا میں بڑا ڈیٹیل میں آپ کو پوائنٹ افیو لوں گا میں بڑا ڈیٹیل میں آپ کو پوائنٹ افیو لوں گا لیکن میرے سوال کا جواب دے جی 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 آپ آجیں آپ باجوا صاحب کے اوپر کیونکہ میں اس پر میرے پاس تو میں دس ایسے اس وقت فیصلے لے کر بیٹی ہوئی تھی جو نون لی کے حق میں دیئے تھے میں آتا ہوں اس طرف اور اس کے اوپر اب یہ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں اب آپ آجیں یہ جو آپ نے بات کیا ہے مجھے تو اس وقت سوال چاہیے باجوا ڈاکٹر آئین کا بھی اور مجھے اس وقت سوال چاہیے کہ ہمارے اس وقت کا سپہ سالار کیا کر رہا تھا کیا باجوا صاحب نے آڈیو ویڈیو کی سروس چرو کی ہوئی تھی یعنی اب میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے کسی کیمرامین کو پارٹ ٹائم میں آپ پر چیف آف آدمی سٹاف لگایا ہوا تھا یا ہمارے ملک کے اندر یہاں پر جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ بایک وقت معاشی محاز کے اوپر وزیر خارجہ کے محاز کے اوپر اور ویڈیو میکنگ بھی کر رہا ہوتا ہے پہلا سوال تو آج آپ کو یہ اٹھانا چاہیے تھا میں تو یا ڈان کی بھی بات کروں گی لیکن باجوا صاحب کی کچھ کالٹیز جن کے آپ بہت مطرف تھے میرا بڑا سادہ سوال ہے سادہ سوال یہ ہے وہ باجوا صاحب جنہوں نے آرٹی ایس بٹھا کر آپ کی حکومت بنائی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جنرل باجوا تھے جنہوں نے آپ کی حکومت گرائی یعنی اس وقت آرٹی ایس بٹھا کر آپ کو حکومت میں لائے اس کے بعد آپ کی حکومت کو گرانے میں باجوا نے کردار ادا کیا اب آپ صرف میری بات سن لیجئے گا ہمارا موقف کیا ہمارے پاس پروف ہے اور وہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ ہمارے حلقے ایسے تھے جن میں ہم جیت رہے تھے جیسے قواجہ آصف صاحب کا حلقہ جیسے رانہ سنا اللہ کا حلقہ جیسے لاہور کے تین حلقے جن کے ریزلٹس چینج کیے گئے آرٹی ایس بٹھانے کے بعد یعنی آرٹی ایس بٹھانے کے بعد ایک ایسی کمزور حکومت ہمیں دی گئی کہ تاکہ یہاں پر اسی طرح سے انفلوینس ہو سکے اور آرٹی ایس بٹھانے کا کریڈر پیگ ماشاءاللہ انہی باجوا صاحب کو جاتے ہیں چھیکی یعنی آپ اس بات کا اطراف کر رہی ہیں کہ آپ کی حکومت آرٹی ایس کی پیداوار تھی نواز شریف کو میں اس بات کا اطراف کریوں کہ ہمیں کمزور حکومت دے کر فیسیلیٹ ایٹ کیا گیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو آرٹی ایس کو بٹھا کر اور ہمارے پاس بیس سے پچیس ایسے حلقے تھے آرٹی ایس بٹھایا گیا تھا اور آرٹی ایس بٹھا کر خواجہ آصف جیسے لوگوں کو رانہ سناؤلہ جیسے لوگوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا پاکسان تحریک انصاف کی حکومت آرٹی ایس کی پیداوار تھی اور تحریک انصاف کی وزیراعظم عمران خان سیلیکٹڈ وزیراعظم ہماری حکومت پیداوار نہیں تھی ہماری حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تو اس وقت آپ نے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی کہ یہ حلقے دوبارہ کھولیں دوزارہ میں آپ نے چار حلقوں ہماری ڈیمانڈ تو چھوڑ دینا ہماری ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں ہم بہت جائیور کر جائیں گے تو پھر آپ نے یہ دھاندی والا ماملہ کی ایپورٹ ہے دیکھیں میری بات سونے ریحان صاحب میں یہ پچاس دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ باتیں ریپیٹ کر چونکہ the most important thing is election tribunal کے اگر آپ چیزیں دیکھ لیں تو اس election tribunal کے اندر بھی جو ہماری پیٹیشنز noon league سے اور people's party جو داندری کا الزام لگاتی تھی ان سے زیادہ ہیں اور ہمارے بہت سے حلقے ایسے تھے جہاں پر ہم کچھ سو سے ہارے تھے اور اس کا credit پنگ ماشراللہ سے آپ کے باجوا صاحب کو جاتے ہیں یہ تو آپ کے باجوا صاحب تھے جو سیم پیش کے اوپر تھے آپ کے مثالی تعلقات تھے ہائیوریڈ ریجیم کی سب سب دیکھیں میری جنرل باجوا ان چیزوں سے نا امام is offended کیونکہ امام مجھے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جنرل باجوا کا آپ کے ساتھ تعلق کیا تھا آپ جنرل باجوا کو والدیں گرامی سمجھتے تھے والدیں محترم سمجھتے تھے میں چاہتا ہوں ذرا قویٹلی صرف دیکھ لیں کہ جنرل باجوا کی کیا عقیدت تھی آرمی چیف کے مثال ایک باپ اور ماں دونوں کسی بنتی ہے آج آپ اسی باپ اور ماں کے خلاف جس طرح کی حرزار سرائی کر رہے ہیں وہ on record ہیں میں صرف اتنا کہوں گے کہ آج آپ intellectual dishonesty نہیں کریں گے میرے ساتھ اس لیے نہیں کریں گے کہ آج آپ کو میرے ساتھ آ کر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ایک بندہ کس طرح سے ایک elected وزیر آزم کی ویڈیوز اور آوڈیوز کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور پھر آ کر اس کو کنفیس کر سکتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ کردار تو لیجٹ ہمائی اس خود عمران خان صاحب نے کیا تھا اگر آپ کہیں تو میں عمران خان صاحب کا وہ سوٹ نہیں چلا دیتا ہوں جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک سیکنڈ کیا یہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا نہیں ہے یہ بات کیا ہو رہی ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ بات کیا ہو رہی ہے ذرہ مجھے دو تین باتوں کیوں پر آپ کا جھبان چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ٹیپ کرتی ہیں فون لائنس کو تو عمران خان صاحب نے کہا تھا بلکہ دروس کرتی ہیں اگر ٹیپ کرتی ہیں تو انہیں وہ چیز ٹیپ کرنی چاہیے تھی اور وہ واقعی جنونلی کرنی چاہیے تھی اگر عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن کی تھی تو آپ عمران خان صاحب کی کرپشن سامنے لاتے نا آپ تو یہ کنفیس کریں کہ نہ آئی ایس آئی نے ویڈیوز اور آڈیوز کو ریکارڈ کیے نہ جنرل فیض اس کو جانتا تھا میں پرسنلی ویڈیو میکنگ کا کام کر رہا تھا جس کا دعویٰ کل تک مریم نباز کرتی تھی میں تو ویڈیو رانی ہوں اور آج ویڈیو دیکھیں میری ایک بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ اب آپ باجوا صاحب پہ ضرور رہیں گے میں اسی کی بات کرنا ہوں کیونکہ سوال میرے اب آج یہ ہے کہ آج کال سے اوفیشیل ایکٹ کی دیکھیں جی میری ایک بات سنیں امپاور کس کو کیا اور کر کون رائے یعنی چیف آف آرمی سٹاف یہاں پر آ کر ایک الیکٹڈ وزیر آزم کی اجازت کے بغیر اس کے پر جنر ویڈیوز کو اور آڈیوز کو اور اس کی میٹنگ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا اور ڈی جی آئیس اے جنرل فیض ان پانچ لوگوں کے اندر سامل ہے جس پہ پانچ مسلم لیگ رویل الزام لگا رہی ہے جب تک یہ آپ کے لئے کام کر رہے تھے آپ کے لئے ویڈیوز اور آڈیوز بنا رہے تھے تب تک جسٹیفائیڈ تھا بلکل نہیں فیٹس کلیر ہے ہمارے لیے نہ ہمیں کسی کی ویڈیوز کی ضرورت ہے نہ آڈیوز کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی کرپشن کے قصے ساتھ بڑے آزبوں میں ساتھ انٹرنیشنل جریدوں میں بھی ہیں اور ان پر ڈاکیومنٹریز بھی بنیا ہے اگر ہماری کرپشن کی ویڈیوز بناتی یہ کونسی بات ہے میرے خال میں دوں جنرل باجوہ اگر آپ کو اپکے کیسز میں استثناء دے آپ کو زمانتیں دے تو آپ کی عدلیہ ہے جنرل باجوہ اگر آپ کو آڈیس بٹھا کر حکومت میں لائیں تو ٹھیک ہے جنرل باجوہ اگر یہ کہے کہ میں ہی پولٹیکل ہوں تو غلط ہے جسٹیفائی کرنے پر آگئے کہ جی ایک بندہ آ کر کہتے ہیں میری ریڈنگ تھی عمران کان اس ملک کے لئے برا تھا آپ کی ریڈنگ یہ تھی کہ عمران کان 6 پرسن کی گروت کر رہا تھا آپ کی ریڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ سے زیادہ پروڈ ڈیموکریہ جنرل کوئی نہیں ہے آپ کی ریڈنگ یہ تھی کہ جنرل باجوہ بڑے تحمل مزاج کب کرنے والے کو لے ہیں آپ کی ریڈنگ یہ تھی کہ آپ کے جو 20 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز ہیں آج اس میں جو 4 ارب ڈالر کی کمی آ رہی ہے آپ ان کو لے کر آئے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت آپ کے مثالی تعلقات تھے آج 40 پرسن کی منگائی والوں کو آپ لے کر آئے ہیں بلکل نہیں یہ یہاں پر سیم پیج آج بھی ہمارا ہوگا اس وقت جنرل باجوہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے خود آپ کے کفتار ملائے کرتے تھے وہ بھی ہم کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے مجھے جتنے سوٹس کریں گے میں چلا دوں گا دیکھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ جتنے مرضی چلا دیں وہ آپ لوگوں کی انٹیلیکشل دس آنسٹی کو ایکسپوز کریں گے انٹیلیکشل دس آنسٹیٹڈ کیونکہ جب بات آئے گی انٹیلیکشل دس آنسٹیٹڈ کی ہاں ہم بلکلوں کے ساتھ کریں گے لیکن جب ایسے ویڈیو میکر ایسے بلک میلرز کو جو صرف اپنی ایکسٹینشن کی ساتھیں پانچ پانچ جنرلز کو یہاں پر اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا کبھی وہ جا کر عمران خان صاحب سے خوشی املا پاتے کر کے بڑھ پیش کر رہے تھے کبھی وہ لندن میں جا کر اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کر رہے تھے میرے خیال میں تو اس وقت یہ ساری چیزیں اور یہ میں نہیں بتا رہی وہ خود آکے ٹروٹینڈ ریکنسیلیشن کر رہے تو یہی تو میرا سوال ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ تو ان کو تاہیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار دیں وہ کس مائنڈ سیٹ کے اندر ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کبھی آپ کو ضرورت پڑھتی ہے رویBRان خان صاحب سے خوشی امیران خان صاحب اپنی مرضی سے گئے تھے اور جب پوری میٹنگ کے اندر بیٹھ کر یہ ڈسائیڈ ہوتا ہے پرائیم منسٹر اور پاکستان یہ ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے روح رشین اور یوکرین کے اس کے اندر ریشن اور یوکرین کے اندر ہم نے نیوٹرل رہنا ہے تو وہ کون تھے جنہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ نہیں ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے سوال اس چیز کا بھی ہے کہ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں کیا غلط ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ٹھیک کرنا ہے چلے جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عالی عمزہ صاحب آپ کے وقت کے لیے عالی عمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 31 مہی دوزہ یہ قرارداد ان کے دستخط کے ساتھ یہ پارلیمان میں جمع ہوئی تھی اگر پوڈیوسر آپ پلیز پلے کر سکیں اگر یہ پیپر فوٹیج چلا سکے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا سبجیکٹ اس کا یہ تھا کہ سٹریکٹ ایکشن اگیس دوز ہو ڈی گریڈز ار آرمی اور اس میں یہ جس طرح کے اقدامات کی بات کر رہی تھی کہ ان کے خلاف ٹریزن کے کیسز بھی بننے چاہیے ہیں اور ساتھ میں ان کو سویر پانشمنٹ بھی ملنی چاہیے وہ جو ہماری پاک افواج مسلح افواج کے بارے میں حرزہ سرائی کرتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے سخت سٹیٹمنٹس تدو تیز بیانات داگتے ہیں کانٹروورشل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف غداری کے مقدمات ہونی چاہیے ان کے خلاف سخت سے سخت سزائے ہونی چاہیے سٹریکٹ ایکشن اگیس دوز ہو ڈی گریڈز ار آرمی تو آج آپ کیا کر رہے ہیں آپ آرمی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے ہیں کیا ہمارے جوانوں کے مورال کو ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں what are you doing actually this is very unfortunate مجھے کوئیک شاٹ بری اور پھر سنتے بھی نہیں ہیں یہ مزاج ہے ان کا جب سوال کریں تو جو تقریر آپ نے لکھی ہوئی ہے وہ تقریر آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے دوسرے کو بات نہیں کرنے دی پھر آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ ہماری آواز کو کیوں بیوٹ کرتے ہیں